دیش میں جو لوگ کہتے ہیں کہ پی ای فائی تو معاملی سنگٹن ہے اسے تل کا تار بنایا جا رہا ہے ان کے لیے آج ہمارے پاس اٹھارہاں ایسے ثبوت ہیں جو ان کی سوچ بدل دیں گے دیش میں جو لوگ کہتے ہیں کہ پی ای فائی پر این آئے کے چھاپے غلط ہیں ان کے لیے ہمارے پاس چھ گواہ ہیں جو آج انہیں سمجھا دیں گے کہ چھاپے صحیح ہیں یا پھر غلط ہیں جو لوگ پی ای فائی کا نام آتے ہی اس کے فل نیم کے علاوہ کچھ نہیں جانتے آج پانچ نارے ان کے دماغ میں پی ای فائی کا سوفٹ ویئر اپ ڈیٹ کر دیں گے آج کی ہماری رپورٹ آپ کے دماغ میں پی ای فائی کے البرم کی طرح درج ہو جائے گی اور انہیں سارے سوالوں کے جواب بھی مل جائیں گے چھاپے کے بعد پی ای فائی کے ایک سو چھے لوگ آریسٹ ہوئے ہیں ان کے آفیس سونے پڑے ہیں ان دفتروں میں ہماری ٹیم گئی ہیں وہاں پوری تلاش کے بعد بھی جو کاغذ اور ثبوت ملے ہیں وہ پی ای فائی پر دیش کی سوچ بدل دینے کے لیے کافی ہیں اٹھارہ ثبوت چھے گواہ چھے نارے پی ای فائی کا اصلی چہرہ پہچانیے این آئی اے کی ریڈ کی اصلی وجہ دیکھیں چھاپے کے بعد انڈیا ٹی وی کی جاند دو سو دو جگہ چھاپے ایک سو چھے آریسٹ اور اس بڑی کاروائی کا نام آپریشن اوکٹوپس اب ہم آپ کو اس چھاپے کی وجہ کے سبوت دکھاتے ہیں سبوت نمبر ایک سبوت نمبر دو سبوت نمبر تین چار پانچ چھے سار آٹ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ ان سبوتوں کے بعد جو سوال سامنے آئیں گے ان کا جواب دینے کے لیے ہماری جانچ میں چھے گواہ بھی ہیں جو بتائیں گے کہ پی اف آئی کتنی باریکی اور گپ طریقے سے کس طرح کا کام کر رہا ہے گواہ نمبر ایک دو تین چار پانچ چھے آپریشن اکٹوپس کے ترن بعد ہماری ٹیم جگہ جگہ پی اف آئی کے ہیڈکوارٹرز پر پہنچی اس نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ آخر اتنے بڑے چھاپے کیوں پڑے سب سے پہنے بیہار کے پورنیا میں بنے پی اف آئی ہیڈکوارٹر کی جانچ یہاں پہنچنے کے بعد ہمارے ریپورٹر کو جس سب سے چونکانے والی بات ملی وہ ایک اخبار کی کٹنگ ہے جس میں چھپی ہے شریلنکا میں خوئے ایسٹر اٹیک کی کہانی بیہار کے پورنیا میں اس خبر کا فوٹوکاپی پرچے کی شکل میں کیوں ہے یہ ہمارے لیے چونکانے والی بات تھی ہم نے اس پیمفلٹ کی تحقیقات کی تو بہت چونکانے والا تطھے سامنے آیا 21 اپریل 2019 کو شریلنکا میں تین چرچ اور پرمک خوٹلوں میں بلاسٹ ہوئے تھے دھماکے میں آئی ایس آئی سے رشتے رکھنے والے سنگٹھن نیشنل تواہید جماعت کا نام آیا تھا حملے کو نو سو سائٹ بومبرز نے انجام دیا تھا حملہ کرنے والے پڑھے لکے اور سمپن گھروں کے یوہ تھے بلاسٹ میں دو سو ستر لوگوں نے اپنی جانگوائی تھی بلاسٹ مسلموں پر اتیچار کا بدلہ لینے کے لیے کیے گئے تھے اب آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ پی ایف آئی کے دفتر میں شریلنکا بم دھماکے کے پرچے کیا کر رہے تھے اور ان کا کیسا استعمال کیا جاتا رہا ہوگا یہ بات آپ کو اور اچھی طرح سے اسپشٹ ہو سکے اس کے لیے ہم آپ کو پونیا دفتر میں ملے بابری مسجد سے جڑے کچھ کاغزوں کے بارے میں بتاتے ہیں بابری مسجد سے جڑا پوشٹر بھی ہے بابری مسجد کا فیصلہ کھلی نا انصافی انصاف کے لیے اپنی آواز بلند کریں پاپلر فرنٹ آف انڈیا انصاف کے خلاف انصاف کے لیے اٹھایا آواز بابری مسجد کو لے کر اس طرح کی باتیں کہی گئی ہیں یاد رکھنا پہلا ڈیفینس دیکھیں پوشٹر لگایا ہے بابری مسجد کی تصویر کے ساتھ جب مسجد کو شہید کیا گیا جب فیصلہ انصاف کے خلاف سنایا گیا بی ایف آئی کس طرح سے وستار کر رہی ہے کیسے لوگوں کو بڑھکا رہی ہے یہ تصویریں بتا دیتی ہیں بابری مسجد کے گرنے اور اس پر آیا دالتی فیصلے دونوں کو غلط بتا کر لوگوں کے بیچ اس گھٹنا کو زندہ رکھنے کے پریاس کیے جا رہے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ مسلمان پر اتیچار ہوا اور انیائے ہوا اب آپ بابری مسجد اور شری لنکا کے کاغج کو ایک ساتھ ملا کر دیکھیں تو آپ کے سامنے پی اف آئی پر چھاپوں کی بڑی وجہ سامنے آئے گی بھارت میں پورے سائے ہر اس جگہ میں جہاں پر چھاپے پڑے پی اف آئی سمرت کر مسلمانوں پر اتیچار کا دعویٰ کرتے نظر آئے پی اف آئی کی اصلی سوچ کو سامنے لانے کے لیے اب ہم آپ کو پورنیا ہیڈکوارٹر کے بھیتر ملے تین اور سبوت دکھاتے ہیں اس طرح کے پمپلیٹ بھی ہیں اور اس میں یہ کہا گیا ہے پہلی لائن میں کہ پاپلر فرنٹ موجودہ سکار کا پہلا یا آخری نشانہ نہیں ہے اس سے پہلے بی جے پی سرکار دوارہ امنیشٹین انٹرنیشنل اور گرین پیس جیسی انجیوں کے بینک خاتوں کو بھی اسی طرف ہیٹ کیایا چکا ہے پی اف آئی کی طرف سے اس طرح کے پمپلیٹ بنا کر لوگوں کے بیچ جو باٹے جاتے ہیں عوام سے بعدہ پاپلر فرنٹ کبھی نہیں جھکے گا اور اسلام نظریہ مشن اور تحریک اس طرح کی کتابیں بھی ہیں جو پی اف آئی کے دفتر پر چھاپے ماری ہوئی تھی اس میں یہ کہا گیا تھا کہ 2047 تک اسلامیک کنٹری کے طور پر انڈیا کو اس تھاپیت کرنا ہے اس میں بھی پی اف آئی سے جڑے جو لوگ تھے وہ بیٹھتے تھے یہاں پر جو ٹیول ہے وہاں بھی پاپلر فرنٹ آف انڈیا سے جڑی جو سلوگنز ہیں جو نارے ہیں اردو میں تمام جو پمپلیٹس ہیں وہ سب یہاں رکھے ہوئے ہیں یہاں دیکھیں ایک اور اس میں ایک بینک اکاؤنٹ کا ذکر کیا گیا ہے اس میں سٹیٹمنٹ مانگا گیا ہے بینک سے کینڈرہ بینک سے تو یہ تمام دستا ویج یہ بتا رہے ہیں کہ پی اف آئی کا جو دفتر ہے یہ کافی لمبے سمیسے یہاں پر ہے یہ شتریہ کاریالہ ہے پورنیا کو ایک بڑے حب کے طور پر پی اف آئی استعمال کرتی ہے سیمانچل کا علاقہ مسلم بہول علاقہ بانگلہ دیش یہاں سے قریب ہے اس کے علاوہ جو بانگلہ دیشی گھوس پیٹھیے ہیں ان کی عبادی بھی ایک اچھی خاصی یہاں ہے اور ایسے میں پی اف آئی کیلئے یہاں اپنا وستار کرنا کافی آسان ہوتا ہے اور یہی کارنے کی یہاں پر ایک بڑا شتریہ کاریالہ پی اف آئی نے کھولنا تیہ کیا اور یہاں پر پی اف آئی سے جڑے جو تمام لوگ ہیں وہ اپنے پرچار پرسار کیلئے یہاں پر پوری کوشش کرتے ہیں مسلمانوں کو جاگ روک کرنے ان کے ساتھ ہوئے انیائی کی یاد دلانے کے پیچھے کا مقصد کیا ہے یہ بات اب تک آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آنے لگی ہوگی اسے اور اچھی طرح سے سمجھانے کے لیے ہم آپ کو اب پانچ نارے سناتے ہیں ان پانچ ناروں سے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ پی اف آئی مسلموں کو پیڑت بتا کر ان کی ہمدرد بننا چاہتی ہے اور اس کام میں وہ کتنی سفل ہو رہی ہے اس کے بڑے ثبوت ہمیں پورنیا کے پی اف آئی ہیڈکوارٹر میں ملے ہیں ایک ایلبم ہے دیکھئے اس میں جو پی اف آئی سے جڑے لوگ جو کارکرم سنچالیت کرتے ہیں ان کی تصویریں ہیں اس میں جب پٹنا پولیس نے جانچ کی تھی پھولواری شریف ٹیرر موڈل کا کھلاسہ ہوا تھا اس میں بھی یہ بات سامنے آئی تھی کہ کس طرح سے پی اف آئی کی لوگ سیمینار کا ایوجن کرتے ہیں اور اس میں جو باتیں کہی جاتی ہیں جو ٹیلنٹ سرچ ایک طرح سے کیا جاتا ہے یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس میں الگ الگ سیکٹر سے جڑے کون سے لوگ ہیں جن کا استعمال پی اف آئی کر سکتی ہے دیش کے لیے پوپلر فرنٹ کے ساتھ یہ تمام چیزوں کو NIA کے ٹیم نے کھانگالا ہے ان کو دیکھا ہے اس طرح کے پمپلیٹ دیکھئے بکلیٹ بنا کر کس طرح سے لوگوں کے بیچ جو باتے گئے ہیں وہ سارے بکلیٹ یہاں پر موجود ہیں اور NIA کے ٹیم نے انہی سارے ڈاکومنٹس کو کافی دیر تک کھانگالا اور ایک کافی سنکھیا میں جو ڈاکومنٹس ہیں ان کو یہاں سے لے بھی گئی ہے جو ان کا ایک میکزین ہے جس میں جھارکھنڈ میں پاپلر فرنٹ پر پرتیبند کے فیصلے کے خلاف باتیں لکھی گئی ہیں یہاں اردو میں بھی کافی پمپلیٹ ہیں تو BFI کس طرح سے بڑے پیوانے پر پرچار پرسار کر رہا ہے بیہار کے الگ الگ حصوں میں کس طرح سے اپنے نیٹورک کو بڑھا رہا ہے یہ یہاں جو چیزیں دکھائی دے رہی ہیں اس سے ثابت ہوتی ہیں اسلام سے جوڑی جو چیزیں یہاں بھی ہیں PFI کے بارے میں جو بھی جانکاریاں ملی ہیں وہ ساری چیزیں یہاں نظر آ رہی ہیں اس طرح کے جو پروگرامز ان کے ہوتے ہیں جو ڈیلیگیٹس آتے ہیں پاپلر فرنٹ پر انڈیا کے میں اس میں ان کا جو آئیکارڈ ہے وہ ہے جتنی چیزیں تھیں سب ان کو کھانگالا گیا ہے اور کئی چیزیں یہاں سے پولیس لے بھی گئی ہے یہاں دیکھئے اردو میں کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہیں یہ 114-2-105 اس طرح کے کئی سارے پوشٹر ہیں یہ وولنٹیرز کے جو کارڈ ہیں وہ یہاں بنے ہوئے ہیں پی ای ف آئی کے تو یہ چیزیں بتا رہی ہیں کہ بڑے پیمانے پر کس طرح سے پی ای ف آئی اپنا پرسار کر رہا ہے کاغذ سادانڈ دیکھتے ہیں لیکن ان پر لکھی عبارت اور انہیں آیوجت کرنے کا سسٹم بہت ساودانی سے تیار کیا گیا ہے یہاں پہلی نظر میں کچھ بھی غلط نہیں لگتا اور ارادوں کی کانو کان کسی کو خبر نہیں ہوتی بھلے ہی وہ رات دن سائی کی طرح ساتھ رہے یا پھر وہ کسی کو کچھ نہیں بتاتے بھلے ہی وہ کوئی بھی ہو اور وہ کچھ بھی جانتے ہو سب کو کھنگالا کاغذ جتنے تھے اپنے ساتھ بھی لے گئے بہت ساری چیزیں بہت سارے کاغذ لگے گیا ہے کتنے لوگ تھے اس سمیہ جب کچھ لوگ تھے جو کہہ رہے تھے بہت سارے لوگ یہاں سے جا چکے ہیں کل والی گھٹنا کے بعد سب لوگ یہاں سے پھرار ہو گئے یہ کام ہوا میں نہیں ہوتا اس کے لیے باقاعدہ صدہ ہوا لٹریشر تیار کیا جاتا ہے جو پہلی نظر میں اوفینسیب نہیں ہوتا ہے آدھنک تقنیق کا بہترین استعمال کیا جا رہا ہے آفیس میں کمپیوٹر پرینٹر پروڈیکٹر بغیرہ سب کچھ موجود ہیں اتر سے دکشن تک وزتار کرنا ہے شاید یہ رنیتی یہاں بنتی ہے پرچار پرسار کے لیے جو پروڈیکٹر ہے وہ بھی یہاں پر رکھا ہوا ہے یہ دیکھئے چونکہ یہ الگ الگ علاقوں میں جا کر پی اف آئی کی جو سوچ ہے اس کے بارے میں لوگوں کو بتاتے ہیں یہ ہے کمپیوٹر روم پی اف آئی کے ریجنل آفیس کا کمپیوٹر روم اور یہاں پر تمام وہ چیزیں NIA کو دیکھنے کو ملی ہیں اور اسی کمرے میں تمام جو میمبرز بنائے جاتے ہیں ان کا لیکھا جوکھا یہاں پر رکھا جاتا ہے اور تمام ایکوپمنٹس جو ہیں وہ سب ہیں فنڈنگ کی کوئی کمی نہیں ہوتی ہے اس لیے ہر کچھ پی اف آئی کے پاس جو چیزیں ہیں یہاں پر وہ بتا رہی ہیں یہ دیکھئے کتنا بڑا کاریال ہے یہاں پر ایک ساتھ کئی کمرے بنے ہوئے ہیں یہاں پر دیکھئے ایک کمرہ یہاں بھی ہے اس میں بھی کچھ جو ڈبے ہیں وہ دکھائی دے رہے ہیں اسی طرح ایک اور کمرہ ہے جو اس طرف ہے اور یہ ہم اوپری منجل کا حصہ آپ کو دکھائی دے رہے ہیں یہ پورا کام کرنے کے لیے پیسہ پہلی اور آخری ضرورت ہے ہمیں پی اف آئی کی پورنیا یونٹ کا بینک سٹیٹمنٹ ملا ہے جس میں کروڑوں کا لیندین درز ہے دیکھیں سٹیٹمنٹ آف ایکاؤنٹس ہے کینڈرہ بینک کے جو ٹانجکشن ہے اس میں اس کا ذکر ہے 2017 سے لے کر آپ دیکھیں کس طرح سے جو ٹانجکشن ہے بیلنس آپ دیکھیں یہ قریب لاکھوں میں بیلنس ہے یہاں دیکھیں کس طرح سے 10 لاکھ سلے کے کروڑ تک میں یہ بیلنس دکھائی دی رہا ہے پیسہ ہے اور لٹریچر ہے اور اس کے پرچار پرسار کے لیے جھنڈے اغباروں کے اشتہار بھی ہیں اس کے بعد وہ لوگوں کے بیٹ میں کیسے اور کہاں کہاں پہنچتے ہیں یہ جاننے کے لیے ہماری ٹیم اراریا زلے میں تفتیش کے لیے پہنچتے ہیں لوگ جب بھی ادھر آتے ہیں تو کس طرح سے آپ لوگوں سے جھڑتے ہیں انٹریکٹ کرتے ہیں کیا بانٹتے ہیں پہلے آئیسے قبل پانچ سال سال پہلے جو آئے تھے اس میں کام کرتے تھے گریبوں کے بیچ کچھ بطرن ہوا تھا اس کے بعد سمان کچھ کھانے پینے گا کیٹ وغیرہ ایسے قبل پانچ سال پہلے اس کے بعد سے ابھی تک کوئی ہے نہیں ہو رہا ادھر کوئی چہل پہل بھی نہیں ہو پھر میمبر بھی بناتے ہوں گے کوئی رسید کٹتی ہوگی میمبر شپ کی ایسا کچھ رسید رسید کے بارے جانکاری نہیں ہے اگر ہوتی تو بولتے ہیں بس وہ جو ہے ایسی انہی لوگوں سے جو ہے جو میمبر ہوتے ہیں انہی سے پیسے لیتی ہے دو ریپے چار ریپے پانچ سال پہلے پھر اسی سے جو ہے لوگوں کی مدد کرتی ہیں گاؤں میں گھوم گھوم کر چندہ ہی کٹھا کے ہاں وہ تو جیسے مدار اس کا چلتا ہے ویسے ہی چلتا ہے ان کے لئے کوئی یہ نہیں ہے رہاپ کے نام سے چلتا ہے دور دور گاؤں میں لوگوں کی مدد اور جاگ رکتا کے نام پر کس طرح سے پی اف آئی اپنا پرسار کر رہی ہے یہ اب تک آپ سمجھ گئے ہوں گے لیکن ان کے بارے میں کوئی کچھ نہیں جانتا بھلے ہی وہ گھر کے بگل میں رہتے ہیں کو لگتا ہے یہاں اس دفتر میں کافی سنکھے میں لوگ باہر سے آتے ہیں دیکھا پہوں نے نہیں دہتا کتا دین سے نہیں آ رہا ہے اس میں کچھ نہیں ہو رہا ہے پہلے آتے تھے یہاں میٹنگ ہوتی تھی کچھ نہیں ہوتا تھا مکان مالی کے بامبائی میں رہتے ہیں کرایپر دیا ہے ہاں کرایپر انڈیا ٹی وی کے اس تحقیقات میں آپ کو پی اف آئی کا اصلی مقصد اور چھاپوں کی اصلی باجہ پتہ چل گئی ہوگی انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر